اکرم الاولین والآخرین خاتم النبی الدین آئین الغرم المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین المزین بکل زین المنزه من کل عیب وشید جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطا محی الظنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا تر اللہ المطنون سر اللہ المطنون عالم ما كان وما يكون نور الافجدت والعیود سرور القلب المحزون سیدنا ونبينا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفائنا وشفاء صدورنا ونور دبنا ونور دبنا ونور اعجننا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور ايماننا ومأوانا وملجعنا محمد النبي المبعوث المبعوث رحمتا للعالمين وآله الطيبین الطاهرین وازواجه الطاهرات امهات المؤمنین واصحابه المعظمین المكرمین واولیاء ملته الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعطا اللہ لہم مغفراتا و اجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول مبی کریم ونحن على ذلك من الشاہری والشاہرین والحمدللہ رب العالمین معزز حزرات ومحترم خباتی مولانا تعالیٰ کا اس قوم پر احسان عظیم ہوتا ہے جو قوم اپنی مصروفیات میں دھولا سا وقت نکال کر نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی آخری کتاب قرآن مقدس کے فرامیر ارشادات واقعات کو سننے کے لیے حاضر ہوتی ہیں آج مولا تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارا اجتماع اور ہماری محفل اسی مقصد کے پیش نظر قائم ہوئی ہے آئیے ہم سب مل کر سرکارت و عالم فیدا ہو ابی و امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ارز کر لیں السلام علیکو سیدی یا رسول اللہ السلام علیکو سیدی یا نبی اللہ السلام علیکو سیدی یا حبیب اللہ وعلا آنکا و اصحابکا یا رحمتا للعالمین مجھے اس تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں کرنی ہیں اور کوشش کروں گا کہ بات ایسی عام ہو جس کا تعلق مردوں کے ساتھ بھی ہو اور عورتوں کے ساتھ بھی ہو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے اس کا پروگرام ایک مکمل پروگرام ہے اور یہ پوری کائنات کے لیے آیا ہے پھر اس کے احکام کی لچک کا عالم یہ ہے کہ اسلام اگر ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ ایک بچے کو دودھ کیسے پلانا چاہیے تو دوسری طرف وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بچہ جوان ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اور تیسی طرف یہی اسلام بتاتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی زندگی میں قدم رکھ چکا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اور پھر یہی اسلام ہے کہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہماری بچی اسے کیا کرنا چاہیے بچیوں کے کیا فرائض ہیں عورتوں کے کیا حکام ہیں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے عورتوں کا مقام کیا ہے عورتوں کی پوزیشن کیا ہے عورتیں دنیا میں کس لیے آئی ہیں یہ ہمارا اسلام ان تمام گوشوں پر بڑی گہری نظر ڈالتا ہے اور ایک ایک چیز کو مردوں کے سامنے عورتوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور پیش کرتے ہوئے اسلام فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا مذہب مکمل ہے اور جو کچھ وہ پیش کرتا ہے وہ جامع ہے اور نیشنل ہے اور فطری ہے اور اس کی خوبیوں کا کسی دوسرے مذہب کے اندر جواب نہیں ملتا میں اس وقت اگر یہ بتاؤں کہ عورتوں کا مقام کیا تھا اور اب کیا ہے تو بڑا وقت لگ جائے گا مختصر ہی ہے کہ میں بتانا جاتا ہوں کہ عورتیں اسلام سے پہلے سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہ تھا اسلام سے پہلے عورتوں کی پوزیشن کچھ نہ تھی عورتیں جانوروں سے زیادہ ضلیل سمجھی جاتی تھی اور مرد جس طرح چاہتے تھے استعمال کرنیا کرتے تھے یہ صرف اسلام اور اسلام ہے کہ جس کے آنے کے بعد آپ اگر اس حقیقت پر غور کریں گے تو عورتوں کو جو عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے جو مرتبہ اسلام نے دیا ہے اور جو پوزیشن اسلام نے عطا فرمائی ہے یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے ورنہ دنیا کے کسی مذہب کو ٹچ کرنے کے بعد دنیا کے کسی مذہب کو دیکھنے کے بعد دنیا کے مذہب کی پالیسی پر نظر کرنے کے بعد عورتوں کو جو اسلام نے عطا فرمائی ہے وہ صرف اسلام کی خاصہ ہے اس کے علاوہ کسی مذہب میں عورتوں کی یہ پوزیشن اور عورتوں کا یہ مقام نظر نہیں آتا میں اگر تھوڑی سی بات اگر یہ کہتا چلوں تو بالکل جائد بات ہوگی کہ اسلام سے پہلے اس دنیا کے اندر عیسائیت بھی تھی اس دنیا کے اندر یہودیت بھی تھی عیسائیت میں جو کچھ عورتوں کا مقام تھا وہ آپ کو معلوم ہے یہودیوں میں عورتوں کی جو پوزیشن اب بھی ہے وہ ابھی آپ کو بتا ہے کہ اگر عورتیں ناپاک ہو جاتی تھی تو یہودی عورتوں کو قریب نہیں آنے دیا کرتے تھے اگر عورتیں ناپاک ہو جائے کرتی تھی تو ان کے ساتھ کھانا پینہ بند کر دیا جاتا تھا اگر عورتیں ناپاک ہو جائے کرتی تھی تو اپنی سوسائیت میں وہ لوگ عورتوں کو بٹھانے سے احتراز کیا کرتے تھے عیسائی دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا عورتوں کو حلیش کا عشرت کا اور عیاشی کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اور اس کے لئے آپ کو کوئی مقام نہیں اور دوسرے مدہت جو آپ سے بہت قریب ہیں اور اس ملک کے اندر ہیں آپ اس کو دیکھتے بھالتے ہیں اگر اب وہاں عورتوں کی سوسائیتی کو دیکھیں گے تو وہاں جو معزز قسم کے لوگ ہیں جو مذہبی قسم کے لوگ کہلاتے ہیں انہوں نے عورتوں کو اتنا نافاق سمجھ رکھا ہے کہ عورتوں سے وہ بالکل الہدہ ہو کر کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں سے الہدہ ہونے کے بعد ہی آدمی گیان حاصل کر سکتا ہے اور آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر محضب ہو سکتا ہے اور اس کو جو روحانیت ملتی ہے اور جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ عورتوں کے بغیر حاصل ہوتی ہے یہ آپ کے ملک کے اندر اور یہاں آئے دن آپ اس مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام ہے کہ عورت کو یہ ایسا مقام بواتا فرماتا ہے کہ ایک عورت ایک ہی وقت میں اس کو کسی کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ کسی کی بیچی ہوتی ہے جسی کی ماں ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے اور کسی کی بیوی ہوتی ہے اس کی سوسائیتی کے مقام اسلام کا عالم یہ ہے کہ اس کے بچوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے لڑکے اپنے ماں کے قدم کو چوم لے اور جب تو ماں کے قدم کو چوم لے گا تو یہ سمجھنا چودے چاہیے کہ جندت کے چوکھٹ کو تو نے بوسا لے لیا سبحان اللہ یہ اسلام ہے جو یہ بتاتا ہے اور شہروں کو اس بات کا پاپابند کرتا ہے کہ اے لا الہی اللہ محمد صلی اللہ کے پڑھنے والے تو نے ایک عفیفہ عورت کا تامن تھاما ہے تو نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا ہے لہذا عورت کی عزت تیری عزت عورت کا احترام تیرا احترام عورت کی ضرورت تیری ضرورت ایک عورت کو مجبور اس بات پر کر دیا جاتا ہے کہ وہ عورت کی خواہشان عورت کی زندگی اور اس کی ضروریات کو وہ دیکھیں پھانیں اور اسلام منع کرتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر ظلم نہیں بھونا چاہیے عورتوں کو اسلام کے دائرے کے اندر اور گھر کے اندر عورتوں کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے دو حصے کیے ہیں اسلام نے ایک کا تعلق گھر کے باہر کی زندگی سے ہے اور ایک کا تعلق گھر کے اندر کی زندگی سے ہے اسلام نے دو ٹکڑے کیے ہیں دنیاوی زندگی کے ایک زندگی وہ ہے جو دروازے پر قدم رکھنے کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے اور ایک وہ زندگی ہے جو دروازے کے باہر جانے کے بعد شروع ہوتی ہے اسلام کہتا ہے کہ اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں تم مگر دروازے سے جب باہر تم جاؤ گے اور اس پوری کائنات کے اندر جب تم پھیل جاؤ گے تو وہاں کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے دکان کی زندگاری ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے بادار میں کیا کرنا ہے اس کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے لیکن گھر اس کی ذمہ دار عورت ہے گھر کا اجمنیسٹیشن گھر کی ملکہ اور گھر کی باقشاہ اور گھر کا نظام عورتوں کے ساتھ متعلق ہے افسوس یہ ہے کہ یورپ اس موقع پر دھوکہ کھا گیا یورپ کوئی صدیقت کا اندازہ نہ ہو سکا اور آج کل آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کی کوئی گھر کا کوئی اجمنیسٹیشن نہیں گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں